بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین ابھی جو ریجیم چینج آپریشن کے دو ماسٹر مائنڈ تھے ایک تو آپ کو پتا ہے دبائی میں دوسرے کی ملازمت میں ایک سال کی توسیح ہو چکی ہے طاقت کس کھیل میں ایک نیا ٹویسٹ آر چکا ہے تحریک لبیک ڈاکٹر اشرف جلالی کی گاڑی سے شراب کی بوتلے برامت کمپنی تحریک لبیک کو کس بات پر مجبور کرے جب انہیں ماننا پڑے گا بلیک میلنگ کامیاب ہو گئی ہے عدالت میں اسٹیبلشمنٹ کا سفیر ایڈیشنل سیشن جاج اہمائیوں دلاور کھل کر سامنے آ گیا گلگت بلتستان کا نامزت آپ کو پتا ہے وزیراعالہ مطلوب مجرم نکلا اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے شدید معاملات خراب کیوں ہیں اور فرزدور ایمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کا ساتھ دینے پر مجبور ہوگی یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے اکٹھے ہو گئے اور اسرائیل کے معاملے پر جو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے اس وقت ٹرنڈ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس معاملے پر میں تفصیل سے اس معاملے سے شروع کرتا ہوں سوشل میڈیا پر اسرائیل کی طرف سے جو پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف برزی پر اقوام متحدہ میں جلاس تھا اس میں بیان دیا گیا اسے عمران خان کے کپڑوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نیلا اور سفید رنگ پہنتے ہیں تو عمران خان کے جو عیسائی سسرال ہے وہ بھی یہودی ہیں اور یہ کپڑے بھی اس لئے پہنتے ہیں تاکہ وہ جھنڈا اسرائیل کے مزدہ اندازہ کریں وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا فلسطین کی بات کرتا تھا اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑیوں کے تقریریں کرتا تھا تو آل شریف کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف برزی کی بات تمام ممالک نے کی پاکستان کے اندر بات ہوئی اب عمران خان سے جوڑنا کیسے ہے حقیقت یہ ہے کہ نون لی کے دو دفعہ اسرائیل کے خفیہ دورے ہوئے اسرائیل کی کمپنیوں کے ساتھ نواز شریف کے بیٹوں کے ذاتی کاروبار جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ کے مولانا محمد اجمل قادری خفیہ رابطوں کی خود تصدیق کرنے علیہ حیدر کے پروگرام میں اس بات کو تسلیم کر چکے اور یاد رہے کہ چھوٹے موٹے عدداری یہ سرپرستے آلہ مرکزی جمعیت علماء اسلام خود اسرائیل جا کے حکام سے ملاقات کرتے رہے اور یہ بھی کہا کہ انہیں اس کے لئے نواز شریف نے کہا تھا اور اس کے علاوہ دیکھیں بلاول ذرداری کے اسرائیلی حکام سے جو خفیہ ملاقاتیں ہوئیں شہباز شریف یہ قطر کی سیکیورٹی کے معاملات تھے جب جنرل باجوہ موجود تھا وہاں اسرائیلی وفظ سے نو گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی لیکن یہ تمام چیزیں خاموشی دبائیں فضل الرمان کی ملاقات اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بحری جہاز میں بحرہ عرب میں ہوئی سعودی عرب کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوا اب تحریک لبیک کے ڈاکٹر اشرف جلالی کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں کیوں نکلیں ان کی شورت اچھی ہے نیک انسان ہے یہ واردات اسی لئے کی گی کہ تحریک لبیک پر بھی دبائیہ ڈالا جائے کہ اسرائیل کے معاملے کو اٹھائیں اور چونکہ سوشل میڈیا ان کو بھی بڑا مضبوط ہے تو عمران خان کے خلاف جب اسرائیل کے معاملے پر وہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں اب ساری دنیا جانتی ہے عمران خان کا آپ کو دیکھیں آپ برطانوی ٹی وی امریکی ٹی وی سے لے کے باکستانی جگہ پر تمام بیانات ریکارڈ پر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات نہیں بنا سکتے انہیں تسلیم کرنے کا نہیں سوچ سکتے جب تک فلسطین کا معاملہ نہ ہوا معاملہ صرف فلسطین کے ہیں عمران خان لڑ رہا تھا معا فلسطین آپ دیکھیں فلسطین کے میرے پروگرام پڑے ہوئے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھیں جس پر فلسطین کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے شکریہ کا جب پوری مسلم دنیا ستو پی کے سوئی تھی اسرائیل کے خلاف تو صرف فلسطین کے حق میں عمران خان طیب اردگان یا وہ اسرائیل سوری ایران کی جو حسن روحانی وہ بولت کھل کرنا دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی اب بھی دیکھیں سوشل میڈیا پر ابھی ایک سندھ کا پاکستانی اصل اس کا نام ہے عتیق اور اس کا نور دہری دوسرا نام جو نیا اس نے رکھا ہے بیس سال سے برطانیہ میں رہ کے اسرائیل کی ساتھ دادی دہشتگردی پر کام کرتا ہے برطانیہ میں جو نوجوان دہشتگردی سے بچانے کے لیے انہوں نے سیکرٹ سرویس آمائی سکس نے پروگرام رکھا ہوئے اس کی نوکری کرتا ہے مہاجرون ایک نام کی ارگنیزیشن میں بھی رہا اس کے لیے ٹریننگ بھی کرتا رہا کام کرتا رہا آرٹیکل لکھتا رہا اخبارات میں لکھتا رہا اسرائیل کے میڈیا پر اس کی بڑی پذیرہ آئی ہے بڑا اس کو سمجھ جاتا ہے آثینٹک اب خارجہ پولیسی کے بارے میں بھی اس کی معلومات بڑی تگری ہیں تو اس نے اپنے ایک بڑے انٹریو میں انکشاف کیا تھا دیکھیں یہ ریکارڈ پر پڑا ہوا ہے میں اپنے ٹوٹر پر بھی لگا دیتا ہوں کہ دونوں حکومتے پاکستان کی نواز شریف اور بین ازیر بھٹو دونوں کے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف اچھے تعلقات تھے بلکہ اسرائیل کے لوگ بھی پاکستان آتے تھے اور پاکستان کے لوگ بھی اسرائیل جاتے تھے میں نے بھی آپ کو جمعیت علماء اسلام کے سرپرستےالہ مولانا محمد عجب القادری کا پورا پرگرام علی حیدر وینکر ان کے ساتھ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھر نوردہری کا بھی یہ پورا پرگرام موجود ہے اس کے اس معاملے پر زیادہ بات کرنا کون اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر کے ایک تیسے تین شکار کی ہو میں کال آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا اب بات کرتے ہیں رجیم چینج آپریشن کی باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے طاقتور لوگ ان کا بھی تعلق اسرائیل سے دا مزے کی بات دو ماسٹر مائنڈ تھے ہاں باجوہ صاحب دوسرے وہ طاقتور شخص کی اب ایک سال کی ایکسٹینشن اب یہ آپ کو پتا ہے نواز شیف نے بڑی اہم تعلیناتیاں کی تھی بعد میں وہ ڈیل مکمل ہوئی اب یہ جو سال کی ایکسٹینشن ہے اس سے معاملات لیکن خطرناک ہوں گے وہ طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ نون لی کی حکومت سے سخت ناراض بھی ہے کیونکہ ان کے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ٹویٹس کی اور جو باتیں کی وہ اسٹیبلشمنٹ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس سیاسی منجن بیچنے کو نہیں یہ ہمارے کندے پر رکھے بندوق چلا آ رہے ہیں اور اس کا پہلا نتیجہ آپ دیکھیں کہ عطا تارڑ کی عدالت میں موجود کی ہمایوں دلاور کی اس کے بعد یہ جج ہمایوں دلاور جس نے یہ سماعت سننی تھی عمران خان کے کیس کے بارے میں جس نے کی وہ عمران خان کے وکیل کے ساتھ کھلم کھلا بدماشی اور دھمکیاں کہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے میں عمران خان کے ناقابل زمانت ورنڈ چاری کروں گا اور کل عمران خان کو ذاتی حیثیت میں آنا پڑے گا لازمی مطلب نہ آئے تو میں دیکھو کرتا گیا مطلب ایک جج اور پھر اس کا جو بڑا بوس ہے ان کے بارے میں صاف صاف شکایت عمران خان نے لگائی کہ یہ باعث ہے مخالف ہے ایک دونی نو واقعات شہباز گل آزم سواتی کی زمانت سے لے کے یہ جج عمر فاروق صاحب کے پاس اس سے لے کے اے آر وائی جب بند ہوا اس کو نہیں کھلنے دیا وہاں سے لے کے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شخص نے کی جلی فورن فنڈنگ جو بعد میں فارغ ہوا عمران خان کا اس نے کیس نہیں سنا ویڈیو لنک پر مقدمات کی درخواست اس نے نہیں مانی عمران خان نے جتنی درخواستیں کی ریجیکٹ کی گھر پہ جو زمان پاک چودہ مارچ حملہ اس کی اجازت اس نے دی جلی توشہ خانہ کیس میں بار بار کیس کو لڑکانا آگے نہ بھیجنا آٹھ مہینے سے ہی شخص اور سب سے بڑی بات اسلامباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کو نیب کے اس میں اغوا کیا گیا تھا اس کی بھی اجازت اس شخص نے دی اور تریان کیس پانچ مرتبہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوا عدالت نے کیس لانے والے کو جروانہ بھی کیا اس شخص نے اتنا کیس لڑکایا لیکن پھر بھی اس نے جب فیصلہ نہیں سنایا پھر باقی ججز نے فیصلہ دیا یہ عمران خان کا کیس سننا دیکھیں اس نے آج کیوں نہیں کاؤز لسپے لگایا اور کل کا بینچ بھی نہیں بنا ہو کل بھی کاؤز لسپے نہیں ہے یہ حرکتیں کرنا صاف نظر آ رہا ہے یہ کرنا کہ چاہتے ہیں صاف صاف کہہ دیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے یہاں پر موجود ہیں وقیل اب توشہ خانہ ٹرائل کا میرے خیال میں عمران خان کو بائی کورٹ کر دی جب ایسے بھی ایک سمری ٹرائل ہے دیکھیں ریفرنس کی بنیاد پر چل رہا ہے اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے سے اپیل موجود ہے اب یہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہ اسلامباد میں صرف اس لئے چلا رہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ انہیں سہولت دے رہی ہے کمپنی کو ورنہ کیس تو یمیہ والی میں تھا اب دیکھیں اسی ٹرائل کورٹ کے تحت سمری بنانے کا ایک جو واقعہ ہے وہ منڈی بہودین کے جو اجاز چو دنی ہیں میں نے ان کا جیلی ڈگری کا سمری ٹرائل اس طرح شروع ہوا تھا لیکن جب مرکزی فیصلے کی اپیل نہیں ہوئی اس وقت تک فوجداری ٹرائل شروع نہیں ہو سکتا اپیل خارج ہوئی تو پھر یہ جا کے منڈی بہودین میں کیس چلا اب عمران خان پر فوجداری کیس تب چل سکتا ہے جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ ریفرنس کے خلاف اپیل کو خارج کر دیں لیکن پھر یہ کیس جو ہے میاں والی کی عدالت میں چلے گا اسلامباد میں پھر بھی نہیں چال سکتا لیکن قانون کے نام پر جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مطلب ایک ڈرام ہے مطلب ایک ڈرام ہے مطلب ایک جنگیر ترین لودرا میں فرمائش کر کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو وہ عمر جاویز کو ذریعی فارم سیل کروا دیتا ہے اب وہ شہر سے دور ذریعی زمین پر بنا ہوا کھیتہوبار لیکن بدماشی ہے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی واسک کیون باسی اس کا والد کیون باسی کو کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیتے ہیں فیلے فردوس نکوی صاحب کی آپ نے وہ دیکھی ہوگی ویڈیو میرے ٹوٹر پر لگی ہوئے وہ کہہ رہا ہے میں اپنی اٹھا سٹھ سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ زندگی میں نہ حاج کرنے جا سکو نہ زیارات نہ محرم نہ کوئی اور اپنی مذہبی رسوم ادا کر سکتوں ملزم اور مجرم حکومت میں ہر جنگہ شامل اور ہر جنگہ حکومتی امیدوار وہ گلگت بلدستان کا وزیراعلا کے انتخاب ہو رہا ہے کل اس کا جو ان کا پی ٹی آئی کا منعرف رکن گلبر خان گلبر خان وہ کیا ہے جی سوات میں اس نے وہاں پر پیپلز پارٹی کے دو ارکین استفعہ نہیں دیا سترہ بندینوں نے پورے کرنے ہیں اب وزارت اعلیٰ کے لیے سترہ ووٹ چاہیے ہیں لیکن لگتا نہیں یہ پورا ہوگا اور یہ جو شخص گلبر خان ہے بلدستان کا جو وزیراعلا کے لیے امیدوار ہے یہ مردان پولیس کو مطلوب مجرم ہے بائیس لاکر جلی چیک دوزار پندرہ میں اس نے سینیٹر فیصل سلیم کو دیا ہوا ہے اس پر بقاعدہ ایف آئی آر درجہ لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا کمپنی کے ساتھ ملے ہوئے سارے مفرور اور سارے اشتیاری اب ایک عدالتی اشتیاری میاں صاحب جنہوں نے آنا انہوں نے چودہ تاریخ کو چودہ اگس کو اس سے پہلے کی بات ہو رہی تھی وہ اب نہیں آئیں گے انہوں نے وطن واپسی کا پلان ملتوی کی ہے میرا تو خیال ہے چودہ اگس کی تقریر وہ تیار ہو رہی ہے اب خیبر پختون خواہ سے ایک اور خبر تحریک انصاف نے ان کا رکنیت ختم کر دی پرویز خٹک کی ان کا داماد پیٹی آئی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اور سینٹ میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد ایک بہت بڑی ہوئی ہے دیکھیں پاکستان میں دیویجن ہے سینٹس انتظامی دیویجن ہے پھر ظل آتا ہے پھر تحصیل ہے پھر یونین کیونسل اب ان سینٹس دیویجن کو صوبوں کے برابر درجہ دینے کی بات کی جا رہی ہے اس میں فضل و رمان کی پارٹی اور تحریک انصاف دونوں متفق ہیں اور دیویجن کو ایک بڑا درجہ مل جائے ہاتھ بڑی ضروری ہیں دھلا دھل کرزے لے کام تو نہیں چل سکتا یہ تو کنفیوز ہے شباشیف ایک ہی جگہ ایک ہی دن میں تین تین بیان دے رہا ہے مختلف اور ایسا کنفیوز شخص نفسیاتی مریض کہتا ہے آئی ایم ایف کی منتے کرنا ادھار مانگنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی ادھارنے پھر کہتا ہے عمران خان نے آئی ایم ایف کا معایدہ توڑا اور پھر تیسری دفعہ کہتا ہے آئی ایم ایف کیانے والی وہ اس سے بھی سخت ہے گردشی کرزہ روکنے کا جو پلان منظور ہوئے اس سے کیا کنٹرول کرنا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بجلی کی قیمتیں تباہی مہنگائی کی ایک شدید قسم کی تباہی آنی ہے اور اسی لئے وہ شباشیف کار ہم نے ریاست بچانے کے لئے سیاست قربان کر دی مطلب انہیں پتہ ہے کہ ان کی سیاست اتنی ختم ہوگی کہ ان کی اپنی ذاتی نشستوں پر معاملات خراب ہو چکے ہیں وہ شہر ڈونڈ رہے ہیں جہاں پہ انہیں جیتنے کے چانس ملیں اور یہاں جتنا وقت رہ گیا ہے وہ بات وہی ہے جتنا لوٹ سکو لوٹ لو اور نکلو بس یہاں سے اور ہونا یہی آپ دیکھیں ان کی حکومتیں برطرف ہوتی جائیں گی کوئی علاج کے بہانے کوئی اپنے رشتداروں سے ملنے کے بہانے کسی نے کسی بہانے سے سارے لوگ نکل جائیں گے برہ جانا ہے پھر بھی عمران خان نے ادھر کمپنی کے لوگوں نے اب مسئلہ یہی سب سے بڑا اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کو کرنا کیا ہے عمران خان پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے ادھر سے کمپنی نے بھی انا اور زد کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور یہ معاملات کسی طرف نہیں جا رہے جب تک الیکشن کی تاریخ اعلان نہیں ہوتا ایک پراپر سسٹم نہیں آتا اور دیکھیں آئی ایم ایف جو ان کے پر شرائط لگا رہا ہے ان کے سنے ایکانومی کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتی اور ایکانومی اگر بہتر نہ ہو تو آگے معاملات کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے ابھی جس طرح سعودی عرب اگر نے دو عرب ڈالر دینے کے لیے پیسے تیار بھی ہو گئے لیکن وہ شرائط کیا ہے کبھی یہ بتائیں کہ کل یا پرسو انشاءاللہ میں ان شرائط میں بات کروں گا آخر میں میرا تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ میں موجود ہیں اس وقت کچھ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کے جو بلا شبہ آپ کے بہت سارے لیڈرزیو گروہ پوش ہوئے میں ہیں چھپے ہوئے ہیں یا کوئی گرفتار ہیں لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں کم از کم چاہیے کہ تھوڑا وقت نکال کے میڈیا پر وقت دیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا موقف ایک ٹوٹر کی مثلا بھی انہوں نے جو اسرائیل کا معاملہ ہوا اس پہ ایک بڑی پریس کانفرنس کی کہ شیری رحمان اور عطا تالر کی طرف سے اس کا جواب انہوں نے ایک تحریر میں دے دیا ایک پریس ریلیز میں دے دیا آپ کو کم از کم میڈیا پہ نہیں لائے دے سوشل میڈیا پہ اپنا موقف تو بیان کریں آکے اس طرح لوگوں کو بتائیں آپ کا موقف کیا ہے اس پہ لکھ کے کسی نے ڈالا ہوا آپ نے ٹوٹر کر دی تھوڑا سا وقت نکالیں جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم سوشل میڈیا پہ آگے اپنی پارٹی کا موقف بیان کریں تو باقی لوگ تو ویسے نہیں آتے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں انہیں تو یہ ڈار ہوتا ہے کہ سوالوں کو سامنا کیسے کریں گے ان لوگوں تو کم از کم ڈار نہیں ہے انہیں چاہیے سوشل میڈیا پہ آیا کریں تو میری یہ جو درخواست ہے امید ہے ان کے بہت سر ایران دیکھ رہے ہیں ورنہ میں اگلے ایک دو تین پروگراموں میں ان کے نام بتاؤں گا کہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں بجائیے کہ اپنا موقف اور اپنی پارٹی کا موقف اور ان حالات میں خاص طور پر جو انہیں چاہیے ادھر بیان کریں یہ ایک چھوٹا سا گلہ تھا میں نے کہا آپ کے سطح سامنے رکھ دوں کیونکہ ٹائمز آیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ کہہ دیں کہ انٹرویو کے لیے تیار ہے اور اب دو دو تین تین گھنٹے وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ پھر مناسب نہیں ہے اپنا خاص حال رکھیں اگلی ورے تکلی مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ